بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن آج سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پنگرہ تاریخ اب صرف ایک ہفتہ رہ گیا اس میں اگر یہ پھر دوبارہ بھاگ نہیں گئے کیونکہ یہ بار بار ہر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو کوئی بھائید نہیں کہ دوبارہ بھاگنے کی کوشش کریں لیکن اس دور مجھے لگتا ہے کہ جتنا پریشر بیلڈ کر دیا گیا ہے تو یہ الیکشن انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے میں ہو جائیں گے اور آپ کی اس دن ویمنز ونگ کی جو شمولیت ہے اس کے اندر اس کے اندر کارکردگی ہے میرے پیرائے کے مطابق وہ ایک صرف اہم نہیں کہ قلیدی کے دار ادا کر سکتی ہے اس الیکشن کے اندر اور یہ الیکشن کتنا ضروری ہے تمام خوطین جانتی ہیں جو مسائل ہمیں مہر کے اندر جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مسائل میں تو وہ جو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ظاہر ہے صرف مردوں کو نہیں کرنا پڑتا خواتین کو بھی ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ سب کراچی کے شہریوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم پندرہ تاریخ کو ایک ایسا فیصلہ دیکھیں جس کے نتیجے میں ذمہ داری شہر کی ان لوگوں کے پاس آئے جو نیت بھی رکھتے ہو حوصلہ بھی رکھتے ہو صلاحیت بھی رکھتے ہو اور صرف آپ کو یہ نہ بتائیں کہ وہ کیوں کام نہیں کر سکتے کیونکہ اس شہر میں ہم نے پچھلے تیس سال سے یہی دیکھا ہے کہ جو ووٹ کراچی کے نام پر لے کر جاتے ہیں وہ کراچی کے نام پر ووٹ تو لے جاتے ہیں اور اس میں سے بہت سارے انفرادی لوگوں کی زندگی بہت بہتر بھی ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگیوں کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں لوگوں کے سفر جو شروع ہوئے تھے ہونڈا ففٹی سے وہ پجیرو تک پہنچ گئے لیکن کراچی کا شہر جو ہے وہ تیس سال پہلے جہاں پر تھا اس سے بھی زیادہ خراب حالات آج کل ہمیں شہر میں دیکھنے کو نظر آتے ہیں تو اس لیے ووٹ ان کو نہیں دینا ہے جو آپ کو صرف اس کے بعد یہ آ کر بتائیں گے کہ وہ کام کیوں نہیں کر سکے جو صوبے کے اندر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ شہر کے بارے میں کیا جان سمجھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں وہ شہر جو صوبے کا نوے فیصد کا ریونیو دیتا ہے وہ اس صوبے کے ریونیو کے دس فیصد بھی واپس اس شہر کو نہیں ملتا اس شہر کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں اس کا نہ ہونے والا پانی کا نظام یا وارٹ ٹینکر مافیا کا راج یہاں کے سرکاری اسکولوں کے حالات سرکاری اسپتالوں کے حالات سب اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ وہ پارٹی جو اس صوبے کے اندر چھے دفعہ حکومت بنا چکی ہے اس کا کراچی کے لیے نہ ان کو کراچی سے ووٹ ملتا ہے اور نہ ان کی نیت ہے کراچی کے لیے کچھ کرنے کے لیے دوسری پارٹی جو ہے وہ آپس میں چتر بچتر ہو گئے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہے آج کل بلے کے خوف سے ساتھ انہوں نے ملنا شروع کر دیا ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں میں تو سیاسی خوف کچھ بھی نہیں ہے سفر جمع سفر جمع سفر سفر ہی رہتا ہے ووٹ اس شہر کے اندر بلے کا ہے ووٹ اس شہر کے اندر عمران خان کا ہے اس کے علاوہ کسی کا ووٹ نہیں ہے تو یہ لوگ مل جائیں ساتھ تو اچھا ہے تین تین کا الگ شکار کرنے کے بجائے ایک ساتھ ہی شکار کریں گے کیوں جی محمود بھائی تیار ہیں محمود بھائی تو ابھی کر چکے شکار دو تین مہینے پہلے کی بات ہے یہاں پہ کماری کے الیکشن کے اندر فرنگی کے الیکشن کے اندر راجہ حضر نے بھی بڑی میرت کی تھی انشاءاللہ تعالی دو ہزار تئیس الیکشن کا سال ہے الیکشن کا سال کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے الیکشن کے سال کا مطلب عمران خان کا سال یہ چاہے کچھ بھی کر لیں یہ کتنا بھاگنے کی کوشش کیوں نہ کر لیں دو ہزار تئیس تئیس جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا آج سے چند ماہ کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہوں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اس دفعہ سندھ کے صوبے میں حکومت تحریک انصاف بنائی گی اس لیے ضروری ہے کہ آج سے نہیں اگلے ایک ہفتے آپ نے محنت کرنی ہے خاص طور پر پندرہ تاریخ کو محنت کرنی ہے گھروں سے نکلنا ہے اپنے گھر والوں کو نکالنا ہے محلے والوں کو نکالنا ہے بلے کے اوپر مور لگانی ہے تاکہ کراچی کا میر بھی تحریک انصاف کا ہو ایماندار ہو مہنتی ہو اور جب شہر صوبہ اور ملک تینوں ان کے پاس ذمہ داری ہوگی جن کی نیت کام کرنے کی جو ملک تو کچھ دینا چاہتے ہیں ملک سے کچھ لینا نہیں چاہتے تو انشاءاللہ کراچی کی ترقی کا سفر شروع ہوگا وہ ترقی جو میرا دل کی دل کا یہ یقین ہے کہ اس شہر اور اس ملک کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالی کا دیاوہ ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا مجھے پتا ہے آج کل بہت مایوسی پھیلی رہی ہے آج کل میں جس میں بھی بات کرتا ہوں خاص طور پر مجھے دکھ ہوتا ہے نوجوان میرے پاس آتے ہیں مایوس ہیں پریشان ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک کے اوپر چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے کس طریقے سے ملک کو لوٹا جا رہا ہے بتری ملک کی تاریخ کی مہنگائی نظر آ رہی ہے بے روز گاری کا توفان کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر گرتے چلے جاتے ہیں کاروبار بند ہو رہے ہیں لیکن نوجوانوں میں آپ کو بتاؤں میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی دین ہے کوئی وجہ ہے کہ یہ ملک جو سال میں کسی بھی دن بن سکتا تھا وہ آپ کو پتا ہے نوجوانوں کو شاید اس بات کا نہ پتا ہو یہ ملک ستائیس رمضان المبارک کے دن وجود میں آیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے ملک اس لیے چاہے یہ ایمپورٹڈ حکومت ہو ان کے بیرون ملک آقا ہوں ان کے فسیلیٹیٹر ہوں جو کچھ بھی کر لیں پاکستان کے عوام فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ اس ملک کے فیصلے ہوں گے تو وہ پاکستان کے عوام کریں گے کسی بند کمرے کے فیصلے پاکستان کے عوام تو قبول نہیں ہے آپ قبول کریں گے یہ فیصلے پاکستان کی خواتین مسترد کرتی ہیں آپ کے ان فیصلوں کو اگر فیصلے ہونے اس ملک کے مستقبل کوئے تو یہ کراچی میں پیٹھیوی خواتین کریں گی سکھر والے کریں گے لارکانہ والے کریں گے لہور والے چرسدہ والے کوئٹہ والے کریں گے نہ لندن میں ہوں گے نہ امریکہ میں ہوں گے نہ پاکستان کے بند کمروں میں ہوں گے صرف اور صرف فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے اگر کسی کے ذہن میں شک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کراچی کی خواتین ان کو اپنا واضح پیغام پہچا دیں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور آپ کا جواب میں سننا چاہتا ہوں غلامی غلامی اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین تو بالکل واضح ہیں انہوں نے تو غلامی کو نامنظور کر دیا ہے لیکن یہ کچھ بزرگ مرد بیٹھے میں آگے ان کے ذہن میں مجھے ابھی بھی بھام لگ رہا ہے خواتین کو کوئی بھام نہیں ہے غلامی مسترد ہو چکی ہے اچھا یہ بھی جو ہے نا یہ علی زیدی صاحب آگے ہیں جناب صدر سن کراچی کے فرزند علی زیدی یہاں پہ آگے ہیں اپنی برینڈ کے مطابق وقت سے لیٹ پہنچے ہیں اچھا یہ جو ہے نا یہ ان جیسے مردوں کو یہ غلط فہمی پھیلانے کا بڑا شوق ہوتا ہے اوہو جی میں تو بیوی کا غلام ہوں کرتے سارے خود پیس لے ہو ڈالتے بیوی کے اوپر خدا کا خوف کرو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے پاکستان بہتر جب ہوگا جب پاکستان کے فیصلوں کے اندر خواتین برابر کی شریک ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آ چکا ہے عمران خان اپنے ساتھ پاکستان کی خواتین کو پیچھے نہیں ساتھ لے کر چلیں گے حراول دستہ بنا کر چلیں گے اور آخر میں میں احمد فراز کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں الفاظ یہ آپ کے لئے کہہ رہا ہوں الفاظ ان کے ہیں لیکن یہ صرف ان کے لئے حقیقت نہیں یہ آپ کے لئے بھی حقیقت ہے پچھلے نو ماہ میں خاص طور پر جس طرح سے تحریک انصاف کی خواتین نے حمد جرہ تشوجات کے ساتھ مقابلہ کیا ہے لاتھی چارج برداشت کیے ہیں پیر گیس برداشت کیے ہیں پولیس گردی برداشت کیے ریاست کی صحوبت برداشت کیے یہ آپ سب کے لئے میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں احمد فراز کے الفاظ ہیں تو دوست بھائی اجازت ہے میں کٹ گروہ کس سلامت رہوں یقین ہے مجھے یہ خواتین کہہ رہی ہیں میں کٹ گروہ کس سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا تمام تمام عمر کی نصیبیوں کی قسم تمام عمر کی ایزہ نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی اچھا جی آخر میں آخر میں میں ڈیڈیکیٹ کرنا جاتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ ایسی مائیں بھی موجود ہیں جو نہ صرف خود اپنی محنت اور جذبے سے ملک کی بہتری کے لیے قربانی دے کر کام کرتی ہے لیکن ایسی مائیں بھی موجود ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے اپنے بیٹے شہید کر کے بھی راہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتی اور ملک کے لیے محنت کرتی رہتی ہے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تہا شیخ کی والدہ عرم تارک صاحبہ کو اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کھڑی ہوکے ہم سب ان کو پلیس کھڑے ہوکے ان کو سلوٹ کریں بہت شکریہ پاکستان پاکستان